میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو پیدا ہوئے انہیں ملٹری اکیڈمی کی جانب سے 1964 میں عزازی شمشیر ملی 1965 میں ستارہ جررت کے عزاز سے نوازا گیا میجر شبیر شریف نے 6 دسمبر 1971 کو سلمان کی فضل کے مقام پر دشمن سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا اور انہیں نشان حیدر کے عزاز سے نوازا گیا میانی صاحب قبرستان میں واقعہ ان کی آخری آرامگاہ پر پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا میجر جنرل ریٹائر غازی الدین رانہ نے میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر پھول چڑھائے شہید کی فیملی نے فاتحہ خوانی کی شبیر شریف کی والدہ کا کہنا ہے کہ میجر شبیر کی شہادت ابھی کل کی بات لگتی ہے ان کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جوانوں کا بہت خیال رکھتے تھے ہمیشہ پہلے انہیں کھانا کھلاتے بعد میں خود کھاتے مجھے تو وہی اتنے سالوں سے پہلے کہ وہی فکریں یاد ہیں وہی کی رہی یاد ہیں اور وہی میں کہتی ہوں وہی ہمارے جوش و خروش ہیں جو ہم اتنے سال کے بعد سیونٹیش بان سے لے کر اب دوزار نو تک ہم وہی ایک ہی بات دور آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے جو کارنامے کیے ہیں اللہ ہم یہاں ان بچوں کو ان جوانوں کو وہی طاقت و حمد دے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور بچانے کے لیے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ان کی یاد یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہر ایک شخص کا خیال رکھنے والے تھے چاہے وہ اور وہ ہمیشہ جتنے بھی ان کے سولجر سے ہمیشہ ان کو بہت عزت دیتے تھے میرا جوان اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ ان کے کوئی جوان آئے تو وہ پہلے کھانا کھائیں اور وہ بعد میں کھائیں وہ پہلے یہ تیکھتے تھے کہ وہ پہلے کھائیں ان کو اور بلکل اسی طرح ان کو ایکولی وہ ٹریٹ کرتے تھے ان میں یہ بہت زیادہ تھا میجر جنرل ریٹائرٹ غازی الدین رانہ کا کہنا ہے کہ میجر شبیر شریف شہید نہائیت بہادر افسر تھے برگیڈیر زرین خان خٹک اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اسی یونٹ میں شہید ہوا مگر میجر شبیر شریف شہید کا جو رتبہ ہے وہ کوئی نہیں پاسکتا شبیر کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت دلیر اور ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ آفیسر تو سان پیسٹ کی جنگ میں بھی انہوں بہت اچھی کار کرے کی ستارہ جورت ملا اور قطر کی جنگ میں نشان حیدر سلیمان کی سیکٹر میں یہ پاکستان کی عام فورسز میں سب سے زیادہ ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسر ہے نشان حیدر اور ستارہ جورت میرا بھی ایک بچہ اسی یونٹ میں شہید ہوا لیکن جو رتبہ شبیر کو ملا ہے جس طرح وہ نہ ڈر تھے جس بجگری سے وہ لڑے وہ اس کا کمپیریزن نہیں پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دشمن کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا پاکستان اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہے اور پاک فوج کی قربانیوں کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے کیمرمن واجد علی کے ساتھ عمر اسلم سٹی فورٹی ٹو